کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں بے زابطگیوں سے متعلق قسمات ہوئی ہے درخواست قزاروں کی مختلف پولنگ اسٹیشن پر ٹھپے لگانے کی شکایات الیکشن کمیشن کا شکایات پر اظہار ورہمی مجھے ٹھپے لگانے کا نہیں معلوم ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے ادنالت کو ایسا بتایا گیا ہے ایسے کیسے جنرل الیکشن کرائیں گے ممبر الیکشن کمیشن بابر حسن کی جانب سے استفسار کیا گیا جماعت اسلامی کے متنازے پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ الیکشن کی تجویز بھی سامنے آئی ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں بے زابطگیوں سے متعلق کیس پر سمات ہوئی ہے اور درخواست گزاریں کے مختلف پولنگ اسٹیشن پر ٹھپے لگانے کی شکایات سامنے آئی ہے الیکشن نے شکایات پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور ریٹرننگ آفیسر نے اس واقعے پر یہ بتایا ہے کہ مجھے ٹھپے لگانے کی حوالے سے نہیں معلوم ایسے کیسے جنرل الیکشن کرائیں گے میمبر الیکشن کمیشن بابر حسن کی جانب سے استفسار کیا گیا برہمی کا اظہار کیا گیا جماعت اسلامی نے متنازے پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ الیکشن کرانے کی تجویز بھی دی ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ کراچی میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں جو کاؤنٹنگ ہوئی تھی اسے متنازے قرار دیا گیا تھا اور اس پر بے ذابتگیوں کے حوالے سے سمات ہوئی ہے درخواست گزاروں نے مختلف پولنگ اسٹیشن پر ٹھپے لگانے کی شکایات الیکشن کمیشن میں درج کرائیں تھی اور الیکشن کمیشن نے شکایات پر برہمی کا اظہار کیا ہے اور ریٹرننگ آفیسر نے اس واقعے پر یہ بتایا ہے کہ ٹھپے لگانے کے حوالے سے انہیں علم نہیں ہے اور ایسے کیسے جنرل الیکشن کرائیں گے میمبر الیکشن کمیشن کی جانب سے استفسار کیا گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں خونے ناہک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کریں وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لائکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے